نمشکار میں ہوں وسیر مکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی بی انڈیا نیوز پر کل یوگی ماں نے اپنی چھے ورسی بچی کو اتارا موت کے گھاٹ پولیس نے کیا خلاصہ یوپی کے ہردوئی میں ایک ماں نے خود ہی ماں کی ممتہ کو سرمسار کر دیا نٹکٹ بچے کی چنچل تا اس کی شایطانیوں سے تنگ آ کر گصے میں اندھی ماں نے اپنی ہی چھے ورسی بیٹی کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی اور شاو کو اپنے پتی کے ساتھ مل کر پاس کے ہی گننے کے کھیت میں پھیک دیا ماملہ ہردوئی کے پیہانی کوتوالی چھت کے گرام بڑھا پوروہ کے امرتہ مجرہ کا ہے جہاں چھے ورسی ماسوم کی سیطانیوں سے کرود میں آ کر ایک ماں نے اپنی ہی بچی کا گلہ دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے پتی کے ساتھ مل کر شاو کو پاس کے ہی گننے کے کھیت میں پھیک دیا اور بچی کے گائب ہونے کی سوچنا پورے گاؤں میں پھیلا دی جس کے بعد صبح گراملوں نے چھے ورسی ماسوم قصہ جب گننے میں پڑھا دیکھا تو اس کی سوچنا بچی کے پریجنوں سمیت انہوں نے پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے شاو کو قبضے ملے کر جہاں چھروع کی تو مرتک بچی کے پریجنوں نے اگیاد لوگوں کے خلاب دشکرم اور ہتیا کی افائیار دج کرائی جس کے بعد پولیس نے دو لوگوں کو حراست ملے کر پوشتاج کر ہی رہی تھی کہ تبھی پولیس کو مرتک بچی کے پریجنوں کی برود پکتہ ثبوت ملنے پر کڑائی سے پوشتاج کی تو مرتکہ کی ماں و پتہ نے اپنے جرم کو قبولتے ہوئے کہا کہ بچی کے شیطانیوں سے تنگ آ کر اس نے گلا دبا کر اس کے ہتیا کر دی تھی اور اپنے بچاؤں کے لیے گاؤں بھر میں بچی کی گمشدگی کی جھوٹی افواہ فائل آئے تھی بھولی سادکاری بھی ماتا پتہ کے ایسے روپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے گاں بڑا پوروہ جس کا مجرہ تھا مرتکہ ساتھ ورسی لڑکی جس کا نام دوچی تھا اس کی ہتیا اور دوشکر کی اپاییار اس کے پتہ کے دورہ کھرائی گئی تھی جس کا کھت گنے کے کھت میں شعب پایا گیا اس سمدھ میں ابھی وہ پنجکٹ کر کے ویویشنا کی جا رہی تھی اور ساکھ سنکلن سے یہ پایا گیا کہ ہٹنا والے دن وہ لڑکی اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بار بار چڑھ اتر رہی تھی جسے ماں نے منہ کیا ماں نے ماں کے منہ کرنے کے بعد بھی وہ لڑکی مانتی نہیں تھی تو ماں نے گسے میں آ کر اسے دو تین چھاپڑ مارے اور اس کا گلہ کس کسی اوڑ دیا اس سے اس کی ڈر اور یہ لوگ ڈر کے اس کے بعد سے شوہ کو لے جا کر رات میں گنے کے کھت میں کر دیے اور دوہ پولیس کو بتایا کہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے جانچ میں یہ ماں نے اپنے پوستاش میں یہ بات سوئی کار کی اور پتی دوارا بھی اس لاز کو چھپانے میں سائیو کیا گیا تھا آج جو ہے پتی اور اس کی پتنی دونوں کو 304-201 روپ نے گرفتار کر کے جیل میں سب کیا بجے کیا تھی پورے معاملے کو لے کر یہ سارا کرنے کی بجے کیا ہوئی کیا ٹرنجیشن مقدمہ لکھایا تھا ٹرنجیشن مقدمہ نہیں انہوں نے مقدمہ تو اگیات میں ہی لکھایا تھا لیکن جن لوگوں پر عروف لگانے کا سندیح انہوں نے کیا تھا ہو سکتا تھا بعد میں ان کو وہ نامجد کرتے اور انہیں کو اس میں جیل پیجواتے اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھرے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں